نمسکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوڈوب چینل پہ دوستو ایل پی کی ایک نیو ویکنسی ہے جو کی جی ڈی سی کی ہے اور اس میں جو چیزیں آئی ہے وہ تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں کمپٹیشن بڑھانے والی چیزیں ہے تمام چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ جو ادھی سوچنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشمی مردھ ریلوے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اب اس ادھی سوچنا میں ایک پانچ دوہجات چوبیس کو یہ ویکنسی آئی ہے اور اس میں جو پچاس پرسنٹ لوکو پائلٹ ہیں اس کو بیوہاگیے کوٹے کے انترگت رکھا گیا ہے یعنی کہ ریلوے میں اگر سو ویکنسی کھال لی ہے تو اس کو پچاس ویکنسی جو ہے وہ انٹرنل جو کنڈیڈیٹ ہیں یعنی کہ ریلوے کے گروپ ڈی ہو یا لیول ٹو کے ٹیکنیسین ہو یا اندھ پرد ہو یا آپ کا سکتے کلرک بغیرہ لیول ٹو میں بھی آتے ہیں تو ان سبھی سے بھرا جائے گا آپ کے جو ہے وہ لیول ٹو کے ایل پی کے پر اور اسی کے تحت یہاں پہ آپ کو بھوپار منڈل میں جو کچھ ویکنسی ہے صرف ایک منڈل کے ہے یعنی کہ ایک ڈیویجن کے ہے اور ایک ڈیویجن میں کتنی ویکنسی یہاں پہ ہے ٹوٹل سکسٹی نائن اسی طریقے سے اور ڈیویجن اس جون کے انترگت آئے ہوں گے پشمی مدھ ریلوے کے انترگت اور بھی جو جون ہے اس کی بھی ویکنسی جلد ہی ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس میں چیچے دے رکھی ہے تمام جتنے بھی ڈیٹ ہے کہ ادھی سوجنا کب جاری ہوا آبیدن کب تک آپ اپنے جو سیکسن جہاں پہ آپ بر کر رہے ہیں کب تک کر سکتے ہیں اس کے بعد سمبندی ڈیپو جو ہے وہ آپ کے کارمک ساکھا منڈل میں کب تک اس فارم کو جمع کریں گے یہ تمام یہاں پہ ڈیٹ دے رکھی ہے لیکن یہاں پہ جو چیزیں دے رکھی ہے کہ جو آپ کے لیے اپیوکت ہو سکتی ہے اگر آپ ریلوے کے کرمچاری بنتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو عمر ہے وہ بیالیس رکھا جاتا ہے تمام جتنے بھی ویکنسی ریلوے میں آتے ہیں وہ اوپن مارکٹ کے اتنے عمر دیتے نہیں ہیں تیس دیتے ہیں کئی بات تیتیس دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ عمر ریجرب میں بیالیس برس اور او بی سی بغیرہ بغیرہ میں ہیں تو اب حالانکہ او بی سی کا یہاں پہ ریجرویسن نہیں ملتا ہے اور انسوچی جاتی او بی سی جن جاتی کو الگ سے ریجرویسن ملتا ہے اور او بی سی کو یہاں پہ نہیں ملتا ہے کیونکہ اس میں دیا بھی نہیں ہے تو آپ مانکےללو کیوں کہ نہیں ملتا ہے سیچنک یوگتہ میں ویسے ہی جیسے کی باہر کے جتنے بھی اوپن مارکٹ کی ویکنسی ایل پی میں رہتی ہے اسی طرح کے یہاں پہ بھی آپ کو سیچنک یوگتہ رہتی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دے رکھا ہے کہ آپ نے کتنے دن کا جوب کر رکھا ہے لیکن پھر بھی ایک اپروکس مان لیا جاتا ہے کہ مینمم تین سال کا آپ کا جوب ہونی چاہیے جی ڈی سی میں اپلائی کرنے کے لیے سوری جی ڈی سی میں نہیں लि سی میں باقی یہاں پہ آپ کو جی ڈی سی میں یہ نہیں رہتا ہے کہ آپ کا ہونا ہی چاہیے لیکن یہ چیزے ہے کہ اگر آپ کا ڈیپلومہ بغیرہ ہے اور آپ نے ریجسٹر نہیں کرایا ہے پہ بھی بھر سکتے ہیں تو یعنی آپ کے جو سرویس بوک وہاں پہ ریجسٹر ہونا چاہیے اگر آپ کے ریجسٹر نہیں ہے تو آپ پہ جوائننگ کے بعد کبھی بھی کروا سکتے ہیں ایسا بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر والی بات نہیں ہے دیکھیں گا یہاں پہ دو گھنٹے کا اچھا اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اب لیول ٹو کے بھی کنڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے صرف لیول ون کے کنڈیڈیٹ ہی اپلائی کرتے تھے لیکن اب لیول ٹو کے بھی کنڈیڈیٹ اپلائی کریں گے اور دو گھنٹے کا پیپر ایک سو دس نمبر کا ہوگا جس میں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ون تھرڈ تو نیگٹی بھائی ہی ہے لیکن اس میں جو کوشن پوچھے جائیں گے وہ آپ کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کوشن پوچھے جائیں گے یہ آپ کا نیچے میں دکھا دیتا ہوں سلی بس تو جو اوپن مارکٹ کی فیکنسی ہے اس طریقے کوشن تو رہیں گے ہی لیکن آپ کے کچھ ریلے میں کبھی کوشن سوری ریلے میں کبھی ریلے میں کبھی یہاں پہ آپ کو کوشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم ریلے میں کی کوشن کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ ریلے میں جو پی ٹی او ہے یعنی کی پاس بغیرہ کا رول ہے یا چھوٹی سے سمبندیت رول ہے اس کے بارے میں آپ کو نولیج ہونا چاہیے اس سے بھی ریلیٹڈ پرسن ہوگے جیسے یہاں پہ سامان گیان تو ہی ہے سامان اوینیس بھی ہے اس کے بعد نولیج آف ریلے میں ایڈمیش ٹیٹس راج بھاسا کا نیم کا جو آپ کو گیان ہونا چاہیے پھر ہنڈی سے انگریجی ایم انگریجی سے ہنڈی میں انواد کا بھی آپ کو نولیج ہونا چاہیے وہاں پہ آپ کو اس طرح کے جو چیزیں ملے گی کہ ایک سنٹیس دے دیا جائے گا اس میں یہ دیا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس طرح کے کوشن آپ کو پوچھے جائیں گے جو کہ اوپن مارکٹ میں نہیں پوچھے جاتے ہیں رننگ اشناپ کے لیے کار گھنٹے کا نیم بغیرہ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ پوچھے جائے گی اگر ٹیکنیکل کی ہم بات کریں تو ٹیکنیکل میں تھوڑا سا جو ہے وہ اوپن مارکٹ جیسا ہی کوشن پوچھا جائے گا ٹائپس آف فائر ایسٹنگی جیار ہو گیا بیسک نولیج آف ڈیفرنٹ ٹائپ آف کوشن یہ سب کوشن آپ کے ریل بے سے سمبندیت ہے بیسک نولیج آف اوبر ہیڈ ایکوپمنٹ اس کے بعد یہاں پہ بیسک نولیج آف برکنگ آف کمپیوٹر اپلیکیشن یہ تو اوپن مارکٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے بیسک جو نولیج آف سرکٹ بغیرہ تو یعنی کی جو آپ کے سلیبس ہے وہ تھوڑا سا ٹپ ہو جاتے ہیں چونکہ آپ پڑھتے کچھ اور ہیں اور وہاں پہ جو پریکٹیکل جو کرتے ہیں یعنی کی ریل بے سے سمبندیت جو جانکاری ہے وہ اتنا آپ کے پاس نہیں ہوتا بس ہاں جا کے کام کرنا ہے تمام جتنے بھی چیزی ریل بے میں ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے بھی پتا ہے کہ میں بھی جب جوب کرتا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا ہوگا کرتا تھا جیسا کہ ریجننگ میں ہم اگر کر لیں گے جتنا آسانی سے اتنا آسانی سے ریل بے کے سمبندیت کوششن ہم نہیں کر پاتے تھے تو یہ سب جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں کہ پڑھنے کی ضرورت پڑھے گی اس طرح کے جو کتابیں ہیں وہ بھی آپ پرچیج کر سکتے ہیں جو کی ریل بے کے جی ڈی سی کے اگزام کے لیے ہی بنی ہے تو آپ اس کو پرچیج کر کے اگزام کریک کر سکتے ہیں اور یہ جو فارم ہے اس کو آف لائن بھر کے ہی آپ کو اپنے جو کاریالہ ہے وہاں پہ سممیٹ کرنا ہے بس اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے آسان کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئے ہوگی نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہند